بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے چینل مدرز ہیلڈی کچن میں سب دیکھنے اور سننے والوں کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیت ہوں گے جی ویورز آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے گوبی گوشت اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے اور بھو شوک سے تقریباً سب گھروں میں جو ہے وہ بنائی جاتی ہے تو آج میں اپنا میتھرڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں گوبی گوشت گھر میں کیسے بناتی ہوں تو جلدی سے چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف اس میں یہاں میں نے یہ کولی فلور یا پھول گوبی لے لیا اور اس کو اس طرح سے بڑے بڑے پیسز میں میں نے کٹ کر لیا ہے یہ تقریباً میرے پاس ایک کلو ہے تقریباً دس منٹ کے لیے بھی گو دیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کو میں نے نچوڑ گئی یہاں رکھ لیا ہے ایک کلو میرے پاس یہاں بیف ہے اور یہ ہڈی والا ہے اس کی چھوٹی بوٹیاں میں نے کر لیا ہے اس کے بعد یہاں دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں جو رفلی چاپڈ ہیں اور تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہیں یہ بھی اس طرح بڑے بڑے ٹکڑوں میں میں نے جو ہے وہ ان کو کٹ کر لیا ہے ہاف کپ آئل ہے یہاں میرے پاس ٹو ٹیبل سپون لینسن ادھرک کا پیسٹ ہے یہ ون ٹی سپون میرے پاس گرم مسالہ ہے اور باقی سپائسز میں یہاں ون ٹی سپون میرے پاس نمک ہے ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اس کو ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میرے پاس دھنیا پسا ہوا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ہاف ٹی سپون ہی سرخ مرچ ہے اور ہاف ٹی سپون میرے پاس یہاں کٹی لال میرچ ہے ان کی قوانٹیٹی بھی آپ ایکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پروسیجر کی طرف جی ویورز دیکھ چا میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے اور اس میں یہ گوش ڈال کے اور ون بائی ون ٹیمارٹر پیاز لہسن ادھرک کا پیسٹ آئل اور سوائے گر مسالے کے باقی ساری یہ مسالے اس میں ڈال دیتے اور دو کپ یہ پانی لیا ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیتے اور اس کو مکس کر دیتے اچھا یہاں آپ اس کو پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو دیکھچے میں بنا رہی ہوں اور یہ تقریبا 30-35 منٹس تک اس کو میں نے پکایا ہے درمیان میں ایک دو بار میں نے اس کو چیک کیا ہے اور یہ دیکھیں کافی حد تک پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور گوشت ہمارا گل چکا ہے یہاں تقریبا تھوڑا سا پانی مزید ڈرائے کر کے میں نے اس کو بھونا ہے تھوڑی دیر کے آئل اس کا جو ہے وہ کناروں پہ آ گیا ہے اب یہ گوپی اس میں ایڈ کرتے ہیں گوپی ایڈ کر کے مزید اس کو ہم تقریبا پانچ منٹ بھونیں گے تاکہ گوپی بھی اچھے طریقے سے مسالے میں مکس ہو جائے فلیم ہم نے میڈیم رکھنا ہے یہ دیکھیں بس گوپی کو بہت زیادہ ہم نے گلانا نہیں ہے اور یہ ایک کپ تقریبا میں نے اس میں یہ پانی ایڈ کیا آپ نے جتنی اس کی گریوی رکھنی اس کے ایکوارڈنگ آپ پانی اس میں شامل کر سکتے ہیں بس اتنا پانی ڈالا ہے کہ اس میں گوپی بھی گل جائے اور ذرا ریزینیبل گریوی بن جائے ڈھک کے پانچ سے دس منٹ میں نے پکایا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے ابھی گوپی کوشت ہمارا اور گوپی بھی بہت زیادہ میں نے نرم نہیں کرنی آخر میں یہ گرم سالہ ڈال دیا یہ دھنیا باریک کٹا ہوا تھوڑا سا ڈالا ہری مرچیں دو جو ہیں وہ لمبائی میں کٹی ہوئی ہیں اور دو جو ہیں وہ میں نے باریک کٹی ہوئی ہیں وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور ایک سے دو منٹ دھکن رکھا کے رکھیں گے اور یہ ریڈی ہے جی ویورز یہ دیکھیں گوپی کوشت ہمارا بہت مزے کا ریڈی ہے آپ کے سامنے ہے اس کی لوگ اور آپ کو گوپی گوشت ہر چیز الگ الگ بلکل اس میں نظر آ رہی ہوگی یہاں گرنشنگ کے لیے تھوڑا سا گرم سالہ اور سبز دھنیا میں اس میں ڈالوں گی جی تو ویورز یہ گوپی کوشت آپ کے سامنے ہے امید ہے کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ کو اسی طرح سے ملتی رہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءالا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ